اسلام علیکم ناظرین بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک کی ملکہ بہت ہی خوبصورت تھی جس کے حسن اور خوبصورتی کے چرچے آس پاس کے علاقوں تک پھیلے ہوئے تھے ملکہ شادی شدہ تھی لیکن پھر بھی اس کی نیت اپنے ذر خرید غلام پر تھی جبکہ غلام نہیت ہی خوبصورت اور شریف انسان تھا لیکن ملکہ ہر وقت اس آرڈ میں رہتی تھی کہ کب وقت ملے اور وہ اس سے اپنا ظہار محبت کرے ملکہ نے اپنی سہیلیوں سے بھی اس غلام کا ذکر کیا تھا جبکہ اس کی سہیلیوں نے ملکہ کا خوب مزاق اڑایا کہ تم ایک ملکہ ہو کر ایک غلام سے محبت کرتی ہو وہ بھی جو تم نے خود خریدا ہے اسے پسند کرنے لگی ہو تمہاری اکل تو نہیں ماری گئی تم کتنی بے واکوف ہو اگر تم نے محبت کرنی ہے تو کسی ملک کے شہزادے سے کرو بادشاہ سے کرو لیکن ملکہ اس ذر خرید غلام کہ ہی حسن کی بہت تعریف کرتی تھی سہیلیاں اتنا ہی اس کا مزاق اڑایا کرتی تھی پھر ملکہ نے یہ پلان بنایا کہ میں تم کو اس کا ایک نظارہ کرواؤں گی اور ایک دن ان کی دعوت رکھی اور غلام کو حکم دیا کہ جب میں تم کو بلاؤں تو تم نے ان کے سامنے سے گزرنا ہے پھر وہ دن آن پہنچا دس دن ملکہ نے اپنی سہیلیوں کی دعوت کی ملکہ نے اپنی سہیلیوں کی خدمت میں فروٹ پیش کیا اور ساتھ میں کاٹنے کے لیے ایک ایک چھوڑی بھی دی غلام کو حکم دیا کہ تم ان کے سامنے سے گزرو جب غلام ان کے سامنے سے گزرا تو ملکہ کی سہیلیاں دیکھ کر اس کے حسن میں اتنی گم ہوئیں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا انہوں نے فروٹ کی بجائے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے تب ملکہ بولی میں نہ تمہیں کہتی تھی کہ وہ اتنا خوصورت ہے تم دیکھو گی اور دیکھتی ہی رہ جاؤ گی سب سہیلیاں ایک ساتھ بولیں تم ٹھیک کہتی تھی یہ اتنا خوصورت ہے کہ پورے علاقے میں کوئی نوجوان اتنا خوصورت نہیں ہے یہ تو واقعی کوئی شہزادہ ملوم ہوتا ہے ہم غلط تھی تم صحیح تھی ملکہ اس غلام کی خوصورتی اور اپنے انتخاب پر فخر کرنے لگی اور اس غلام کو مختلف طریقوں سے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگی لیکن غلام تھا کہ ایک نظر بھی ملکہ کی طرف نہیں دیکھتا تھا پھر ایک دن تو ملکہ نے ساری حدیں پار کر دیں پہلا فسلا کر غلام کو محل کے ایسے حصے میں لے گئی جہاں یکے بعد دیگر ساتھ دروازے تھے جہاں سے گزرتے دروازے کو تالہ لگاتے جاتی محل کے آخری حصے میں جا کر ملکہ نے اپنے آپ کو غلام کے سامنے پیش کر دیا اور کہنے لگی کہ دیکھو یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی نہیں تم بھی خوبصورت اور جوان ہو اور میں بھی حسین اور جوان ہوں میری طرف دیکھو لیکن غلام نے ایک نظر بھی اٹھا کر ملکہ کی طرف نہیں دیکھا اور کہا بی بی جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں میرا اللہ ضرور دیکھتا ہے ہمارے آباؤ اجداد بہت نیک اور برگزیدہ بندے تھے میں ایسے کام نہیں کر سکتا مجھے معاف کرو اور اپنی یہ خواہش اپنے خامد کے ساتھ پوری کرو ملکہ کہنے لگی سارے دروازے بند ہیں نہ تو یہاں کوئی ہمیں دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی مجھ سے بچا سکتا ہے تم کو میری بات ماننا ہوگی یہ بات سنتے ہی غلام نے دروازے کی طرف دور لگا دی اللہ تعالیٰ کی قدر غلام جس طالے کو ہاتھ لگاتا وہ خود بخود کھل جاتا غلام آگے آگے اور ملکہ پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے باہر کی طرف جا رہے تھے کہ آخری دروازے کے پاس ان دونوں کی ملاقات ملکہ کے خامد یعنی بادشاہ سے ہو گئی بادشاہ کو دیکھتے ہی ملکہ پرشان ہو گئی اور اس نے اپنی گلتی اور شرمنگی چھپانے کے لیے شور مچا دیا کہ آپ کے اس ذر خرید غلام نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے اس کا کیا انجام ہونا چاہیے بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور چلا کر بولا میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے تم کو تم یہ صلح دے رہے ہو غلام رو رو کر اپنی صفائی پیش کرنے لگا لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا سب کے سب غلام کو قصور وار قرار دے رہے تھے جبکہ وہ مسلسل اپنی بے گناہی کا شور مچا رہا تھا کہ ملکہ کی نیت خراب تھی یہ مجھے لے کر آئی ہے پھر کسی نے کہا کہ آپ غلام کی کمیز دیکھیں اگر وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تو غلام سچا کیونکہ غلام کو باگتے ہوئے ملکہ نے کھینچا ہوگا تو کمیز پیچھے سے پھٹی ہوگی اور اگر غلام کی نیت خراب ہوئی تو کمیز آگے سے پھٹی ہوگی اور جب کمیز دیکھی تو ان کے ہوش اڑ گئے کیونکہ کمیز پیچھے سے پھٹی تھی بادشاہ سارا معاملہ سمجھ گیا کہ ساری گلتی ملکہ کی ہے اب شرمندگی سے بچنے کے لیے غلام کے ساتھ ڈار رہی ہے اس نے ملکہ کو ڈانٹنا شروع کر دیا لیکن مشیروں نے مشورہ دیا کہ حضور آپ ایسا نہ کریں ایسے تو آپ بدنام ہو جائیں گے آپ بادشاہ سلامت ہیں آپ اپنے عزت اور وقار کو بچائیں غلام تو اور بھی آ جائیں گے بادشاہ کو یہ بات اچھی لگی اور اس نے غلام کو قصور وار قرار دے کر جیل میں ڈال دیا اور غلام کئی سال جیل میں بند رہا ناظرین یہ ملکہ عزیز مصر کی اہلیہ زلیخہ اور غلام حضرت یوسیٰ علیہ السلام تھے اللہ تعالی ہمیں بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین ناظرین آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ